اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو غوثی آزم غوثی آزم اوہ بزرگ مار دیتے میں تو اب کیا کہے گا تو ہم تیرے کہنے سے غوثی آزم کو غوثی آزم کہنا چھوڑ دیں سرکار غوثی آزم نظر کرم خدارہ میرا خالی کا سا بھر دا اوہ نسو ادروں ہے نکلو ادروں وہ چھوڑیا تیری کیا اوقات تو ایسی اکل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے اے سارے اٹھٹ سالہ لیں بیٹھے ہیں دنگروں انہوں نے منہ آلے سارے دنگر اکلوں پہ ان کے پردے پڑے میں پڑ پڑ کر دانا ساٹھا رہا کھنے بالا 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 تو اسی اتحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے کیا تھا میں نے دو گھنٹوں پہ سیکھ لیا لاخدی لالت تہ دور بیٹو دو گھنٹیں پوکڑا ہی سکھی ہے باست ایران کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا رافضی جانور جو شیخ خین پر بھوگتا ہے اس کے علاوہ تو نے سیکھا ہو رہا ہے باڑے بابے نبی کی دیکھ رہا آپ نے چشتی رسول اللہ پارٹی صحاب اور سکر علی پارٹی ہن جی پاکی دہ رب صرف ہے نحو ہے صرف بھائی ہے اترال ہے نحو میر ہے شرع جامی ہے شرع میت وامل ہے اے تو بھائی سکھ دیا پھر آٹھ سال لگتا تو دو سال پھر ڈاکٹر سرار کا بھاگ پونکنہ ہی سکھی انی دیا اے تیری ماں کا گستاغ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں ہاں اپنے گھار کی خبر لے پہلے جائل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھے یہ چرسی اور پوڈری اور جو نشہی لوگ ہیں جو موہ میں آتا ہے بولتے ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے دو گھنٹے میں تو اس مفیلتے ہر اپنی تری یاد ہوں نہیں دو گھنٹے میں تو اس مفیلتے ہر اپنی تری بابا مشکل یاد ہوتی ہے گندری میں نے دو گھنٹوں میں اوہ جو ہے نا اوڑے بہت سکارا بھائی تو ٹھیک تو بھائی دہیا کلے پپڑنی سے بھاگ سانوں کی لگے اسی پڑھ دیا رہینا دی ہر مفلج ہسی تو پڑھ دیا رہینا اسی پڑھ دیا رہینا اسی پڑھ دیا رہینا تو تم غوثِ پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی اسی کتاب غنیت تالبین میں تمہارے غوثِ پاک نے اور ہمارے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تم ہنویوں کو گمرا جہنمی فرقہ لکھا ہے ہاں جس شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے کٹھے کرتے ہو گیارمیاں پکا پکا کے کھاتے ہو کبھی اس گیارمیاں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت تالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو اس میں وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کے ساتھ نماز پڑھنا اے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نے بڑا خطرناک کھیڑ کھیل دا ہے علی نہیں خطرناک کھیل کھیل دا تو اسی خود کھیل دے ہو میں جتنے ہم باپ سپیشلی پتر نوجوان بیٹر میرے بچیوں درزی بدل لیو نائی بدل لیو ملا بدل لیو کار بدل لیو گڑی بدل لیو موویل بدل لیو جوتی بدل لیو لیکن پتر قدی اپنا مسلک نہ بدلیو نا پرانی انگلہ پرانے بانے پرانے توکے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر سید میر علی شاہ صاحب بابوں میں نہیں سر نا نا بابوں میں نہیں کتابوں میں کیونکہ بابیں تو ہر علاقے کے اپنے ہیں یہ ہے آلہ حدد والی جنگہ ہے مجھدد فاق علی جنگہ تھا نام مجھد جڑا جڑا صحیح بروز بزرگ جتے ہوئے کہا یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافی ڈکلیئر کی ہے اور یہ میں تم لوگ کے لیے کہہ رہوں کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا ہے انجینئر انجینئر سامنے کے تو اڑک کار وڑ کے بیگ ہے انجینئر سامنے دکھال کر رہے ہوں اور تو اڑک بچیاں دیں موبائل ہی چھے انجینئر رو تکو آپ نے سنی کبھی اس کی زبان سے کوئر بھی حدیث سرکار ہو گئی فرقوں کی دکانیں بند فرقوں کی دکانیں بند وہ ہو چکا لیکن پتر دیکھو شاہ حسین کی مزار پر کیا ہو رہا ہے مچ لگے ہیں چرس وکدی پہ یہ میلہ لگے ہیں سرکز آئی ہے جسم فروشی ہو رہی ہے پتر کرن اسی گلتے ہیں نا کے ندر لگنڈے ہیں شاہ اچھا پتہ ہے نا نو ہاں ہاں پتہ ہے نا نو کر آپ اور میں رہے ہیں اور نام کم پہ لگ رہے ہیں بزرگان دیکھو یار ایک خود بزرگانے مچی ٹکوان دے جے ٹھیک ہے بیٹا روکو اس کو جو روک نہیں سکتے میں ہاتھ جوڑ کے پتر خدا دا واسطہ جو روک نہیں نزکتے جہو ہی نا یار آپ جاتے ہو تو لگتا ہے نا یہ سارا نا جاؤ سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں ہی